اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بغرام حکام شریعت فقہ نفذ مطالقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے کچھ کوئسن روزوں سے مطالق رمضان سے مطالق کیے گئے تھے ایک یہ تھا کہ ہمارے ہاں گھر میں اکثر رواج ہے کہ جب سہری بند ہوتی ہے تو ازان کے دوران ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کا کیا شرعی حکم ہے دیکھیں اس سے روزیں ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ بس اصول یاد رکھے گا کہ فجر کی عزان وقت فجر شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اس سے پہلے ہوگی ہی نہیں یعنی سہری کے وقت میں عزان دی تو عزان فجر ہوگی نہیں کیونکہ ہر عزان کے لیے ہر نماز کی عزان کے لیے شرط ہے کہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اس کا مطلب ہے فجر کی عزان فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا تو گویا کہ جس نے ازان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سہری کے وقت کے بعد کھایا پیا اور سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کے مطلب اس نے روزے کے بیچ میں کھایا اس کا روزہ گیا یہاں جہالت عذر نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ ہمیں تو مسئلہ معلومی نہیں تھا یہ بھی عذر نہیں ہے کہ ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں اگر بڑے کوئی غلط کام کرتے آئے تھے وہ ختم کرنا چاہیے تھا تو بہرحال ایسے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں ان کے تمام روزے خراب اور برباد ہیں انہیں روزوں کی قضا کرنی ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس چیز کو ختم کریں دوسرا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد دیکھیں یہ بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا اسے کاش ہم لوگ تبدیل کر کے کہیں روزے کھولنے کے بعد کی دعا کیونکہ سنتِ کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے کیونکہ جو دعا کے کلمات ہیں انہی سے آپ دیکھ لیں اللہمہ انی لکا سمتوں اے اللہ بے شک میں نے تیرے لے روزہ رکھا یہ کب بات سہی ہوگی جب پہلے رکھا یا بھی رکھ رہا ہوں یا چل رہا ہوں تب ہم کہیں گے وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ اور میں تجھ پر ایمان لائیا یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ایمان لائچکے ہوں وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُ اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا یہ بھی اسی وقت بات سہی ہوگی جب پہلے آپ بھروسہ کر چکے ہوں وَعَلَيْكَ اَفْطَرْتُ اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا یہ بات کب سہی ہوگی جب پہلے افطار کر چکے ہوں گے تو اکثر ایسی ہوتا ہے ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر خجور کھاتے ہیں گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے سنت یہ ہے کہ پہلے افطار کریں اس کے بعد دعا پڑھیں کسی بھائی نے کہا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں کیا یہ میرا روزہ چھوڑنے کے لئے عذر ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ نے کل کا پرگرام دیکھا ہو تو میں نے حاملہ بہنوں کے لئے اور جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ان بہنوں کے لئے جو تین آپ کو مایار ذکر کیے اگر ان میں سے کوئی ایک ثابت ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں مثلا کوئی ڈاکٹر کہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بہت بڑھ جائے گی آپ کے لئے باعث سے ہلاکت ہو سکتی ہے یا سابقہ زندگی کا تجریبہ یا موجودہ مشاہدہ اس پر ہم اور کلام کر لیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بیماری روزہ چھوڑنے کے لئے عذر بنتی ہے تو پہلے اس کا عذر ہونا متحقق ہونا چاہئے اور اس کے تین ذرائع ہو سکتے ہیں نمبر ون مرض دیر میں ٹھیک ہوگا اور وہ مرض ہو بھی بہت زیادہ بائی سے تکلیف تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں روزہ چھوڑ دیں بعد میں اس کی قضاء کر لیں یا پھر آپ کا سابقہ زندگی کا تجریبہ ہو مثلا پچھلے رمضان بھی یہی بیماری تھی روزہ رکھا تھا اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی اور تیسرا اسی طریقے سے موجودہ مشاہدہ کہ اگر آپ نے اس سال روزہ رکھا اور وہ بیماری بڑھ گئی یا مرض زیادہ دیر میں ٹھیک ہو رہا ہے اور تکلیف زیادہ ہے تو آپ موجودہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بعض وقت یہ کوئسٹن کرتے ہیں لیکن تھوڑی حمت رکھی جائے میری اپنی والدہ عمر کا ماشاءاللہ اچھی ہے اور اس کے باوجود پورے روزے رکھتی ہیں اور امی بلکہ رمضان میں شوگر کی گولی کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کئی سالوں سے رکھ رہی ہیں اللہ تعالی برکت سے نوازتا ہے تو تھوڑی سی حمت ہمیں کرنی چاہیے انہیلر حالت روزہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہر وہ دوہ جو گیس فارم میں ہو چاہے لیکوٹ فارم میں ہو جو حلق ذریعے اندر اتر جائے گی اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھوں میں ڈروپس ڈالنے سے فقہہ فرماتے ہیں روزہ ٹوٹے گا لیکن کان میں اگر آپ دوہ ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا حالت روزہ میں مسواک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں خوشک مسواک استعمال کریں اور حد تر امکان کو اس کا زائقہ یا قطرہ وغیرہ اندر حلق میں نہ جانے پائے ٹوٹ پیسٹ بغیر سخ ضرورت کے ہرگز نہ استعمال کی جائے کیونکہ اس میں زائقہ بھی ہوتا ہے اور بعد وقت جب آپ برش کرتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے نہ کریں اگر کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے کوئی اور صحیح شریع عذر ہے تو انگلی سے استعمال کر لیں تاکہ محمد تھوڑی سی خوشبو پیدا ہو جائے بس اس سے زیادہ نہ کیا جائے کچھ آفر کوئسٹنز مزید ہم لے لیتے ہیں ایک بہن نے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام مجھے صرف ایک سوال ہے یہ ہے کہ کسی نے مزاق میں کہا کہ قیامتی بھیڑ میں چھپ جاؤں گا کرنا کیسا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ایک اور کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم مجھے صاحب مجھے صاحب مجھے صاحب جیسے کسی رشدار کی میت ہو جائے دور کے رشدار کی تو گھر کے ہر خرق کا جانا ضروری ہے یا پھر یہ کہ اگر ان میں سے ایک جو دو چلے جائیں تو باتی نہ جائیں تو وہ جنا جانے والے گناہ گار ہوں گی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی خاتم میں یہ منت بانی کہ اگر کام ہو گیا تو زندگی پر جنہ کا روزہ رکھیں گی اب کام پورا ہو جانے کے بعد منت کو پورا کرنا ضروری ہے یا جمعیرات یا ہفتے کا بھی ملانا ضروری ہے روزہ چلیں ٹھیک ہے ایک یہ بہن نے کوئسن کیا تھا کہ میری بچی ایک ایسا ویڈیو گیم کھیلتی ہے آن لائن گیم کہ جس میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ جادو کر رہی ہے تو اس قسم کے کیا گیم دیکھنا یا گیم کھیلنا کیا غیر شرعی ہے اور یہ شاید کارٹون کا بھی انہوں نے کہا کہ ایسا کارٹون ہے کہ جس میں ایک لڑکی جادو کرتی وہ نظر آتی ہے ایسے کارٹونوں کو دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے دیکھیں فی نفسی ہی مباہ ہیں یعنی نا گناہ نا ثباب لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ایسی کوئی چیزیں جو ہمارے اسلامی عقائد سے متصادم ہوں یا بچے متصادم بانے ٹکراتے ہوئے ہوں یا ہمارے بچے ان کو دیکھ کر ایک غلط تصور ذہن میں قائم کر لیں جو تصور اسلام پیش نہیں کر رہا تو اس کو نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے جیسے یہ جادو ٹونا چھڑی یوں کی تو اقدم بدل گیا سب کچھ اس کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے نظر بندی ہوتی تھی جیسے حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں جادو گروں نے اپنی آسائیں ڈالی تو وہ سامپ بن گئے یا رسیاں ڈالی تو وہ سامپ بن گئے تھے تو وہ صرف نظر کا ایک دھوکہ تھا اور یہ اس قسم کے شعبدہ بازی جو دکھاتے ہیں اکثر بچوں کو پھر ان کے ذہن میں ایک تصور سا قائم ہو جاتا ہے پھر ان کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی جادوگر ٹائپ کا آدمی جو ہے جادو کے ذریعے میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا وہ بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جیسے وہ سارے کام کر لیا کرتے تھے یا کر لیا کرتی تھی ایسے یہ بھی کر لے گا تو یا تو بچے اگر ایسی چیز دیکھ رہے ہوں تو ان کو سمجھائیں کہ یہ سی بیٹا کیمرہ ٹریک ہوتی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا بس چلو جسٹ فور انجوائیمنٹ دیکھ لیا لیکن اس کے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ عقیدے کے درست کی بہت ضروری ہے جیسے ہمارے اداروں میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے حالانکہ خود اکابلین نے لکھا کہ فلسفہ ایمان کو بساوقت سلب کر لیتا ہے اتنا خطرناک یہ مضمون ہے کیونکہ اس میں عقلی طور پر ان چیزوں کو بتایا جاتا ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیم سے ٹکراتی ہیں لیکن وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کے دلائل سمجھیں اور اس کا رد بھی پھر سکھایا جاتا ہے تو یہ اس لیے اس کو پڑھا دیتے ہیں کہ اگر پڑھیں ہی نہیں فلسفہ تو جیسے جدید فلسفہ اب ہماری نسچیز میں پڑھایا جا رہا اس کا رد کیسے کیا جائے گا تو اس لیے اس کو رد کرنے کے لیے سیکھتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کا عقیدہ تھا غلط اس کا رد یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اسی طریقے سے آپ گھروں میں بچوں کو اگر کوئی چیز اس طرح دیکھنے دیتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم السلام مقصد بھائی سیملی ہے ان کے سیملی میں چین سیملی میمبر ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جیسے رمضان میں لیکنا ایک کھانا کھاتے ہیں کہ ان کو سیری پہ حاجت نہیں ہوتی تو وہ اور اس میں ہی سیری گنیت کر لیتے ہیں کہ ہم سیری بھی کھا رہے ہیں پر کئیوں کا یہ کہنا ہے کہ سیری تو سیر کی تائم پر کھانے کا حکوم ہے تو اس طرح کیا وہ فضلہ سے محروم رہیں گے کہیں گے مقصد صاحب یہ ہے کہ کیا ویڈیو گین کی آمدنی جائز ہے اور السلام علیکم والو السلام ایک یہ قویسن کیا تھا کہ ایک اور کولر ہے السلام علیکم والو السلام رحمت اللہ و برکاتہ جی میرے قویسن ہے پہلے قویسن یہ ہے کہ مجھے گیس پرابلم رہتی ہے جی میں اس کے لیے میڈیسن کھاتی جی مجھے جو آنا گیس روک کے تو پھر نماز پر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہن سیکنڈ قویسن دوسرا قویسن یہ ہے کہ کچھ زمین تھی میکے والوں کی طرف سے نا انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ سائن کر دیے دی تو اس کا کیا حکم ہوں گا ٹھیک ہے اور ایک اور قویسن آپ کہہ رہی تھے تین چلیں بہار یہ بھائی نے کہا کہ ہم بہار کے ملک میں رہتے ہیں جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ میڈیسنز مفت ملتی ہیں وہ دوائیاں ہم پاکستان لے آتے ہیں پھر اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اور غریبوں میں ان کو جو ضرورت مند ہوتا ہے مفت تقسیم کر دیتے ہیں ہمارا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ آپ ان دواؤں کو جب لیتے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گھرگر بانٹ کے چلے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ یوکی یو ایسے میں رہتے ہیں تو یہ دوائیں آپ کو فریمیں یہ لیں آپ کچھ نہ کچھ پیسکپشن وغیرہ پیش کرتے ہوں گے کوئی ڈاکٹر لی نسخہ وغیرہ دیا جاتا ہوگا اس کے اوپر وہ دواؤں آپ کو دیتے ہوں گے اور اپنی آپ یقینی سی بات ہے بیماری کو شو کرتے ہوں گے اگر تو اس طرح کا کوئی دھوکہ اور جھوٹ یا فراڈ آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ بول کے وہ دوائیں لے لیں ملی مفت میں ہیں لیکن آپ مریض نہیں تھے لیکن مرض ظاہر کیا تو یاد رکھیں چاہے یہ مسلمان کے ساتھ کریں یا کافر کے ساتھ دونوں ناجائز ہیں تو اگر اس طرح ہے تو منع ہے ہاں اگر آپ بیمار تھے آپ نے دوائیں لے لی تھیں آپ کو مفت دی گئیں ان میں سے بہت ساری بچ گئیں ہیں تو زائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو لے آئیں وہ چونکہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں وہ غرابہ میں تقسیم کر سکتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو پاکستان میں آ کر انہیں دے سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ بغیرہ تو گھر میں نہیں آ جاتے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر صورت ہر وظیفے کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس سے معنوس ہوتے ہیں اور یہ مطلب بہت سی چیزوں کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو اس طریقے سے وہ قریب آتے ہیں لیکن وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں لیکن اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ جو باخاص طور پر آپ کر رہے ہوں وہ کسی بزرگ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اب اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے میں میرے خیال میں ڈھائی ایک ڈیڑھ گھنٹا تو لگے گا لگے گا اور یا پھر اکتالیس مرتبہ ختم کرنے کے چکر میں انسان تیز تیز سورہ یاسین پڑھے گا یا تو نظروں سے پڑھتا رہے گا یا تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس میں الفاظ چبیں گے تھوڑے ایک یا دو کے اندر ساتھ شاید طبیعت کا نشات قائم رہے گا اس کے بعد طبیعت کوفت کا شکار ہو جائے گی اس قسم کے وظائف جن میں طبیعت کوفت کا شکار ہو بہت سمجھ کر ہم کر رہے ہوں ان میں الفاظ چب رہے ہوں جبکہ وہ خصوصی طور پر قرآن کی آیات ہوں ایسے وظائف کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے آپ دروشی پڑھ لیں مختصر سا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ان بڑے بڑے وظائف کا محتاج نہیں وہ کسی وظائفہ کا محتاج نہیں تو اس کے بغیر بھی کافر کون سے وظائفہ پڑھ رہے ہیں بتایا ان کو بھی اللہ دے رہا ہے نہیں دے رہا تو یہ اگر آپ کوئی وسیلہ اختیار کرنا ہی چاہتے ہیں کہ چلیں بذرگان دین کے سنت ہے مختصر سے کوئی وظائفہ لیں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو براکات حاصل ہو جائے گی ابن کہتی ہیں کہ میں ایک بیوٹیشن ہوں باہر کے ملک میں ہیں کہتے ہیں کہ کچھ اور آج کل ہمارے یہاں ایٹیفیشل نیلز یعنی ناخن مسنوی ناخنوں کا فیشن کافی ہے اور میں غیر مسلمین کو یہ لگاتی ہوں تو کیا یہ لگانا شرعن درست ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہے مسلمانوں عورتوں کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن وضو کا مسئلہ ان کا ہونا چاہیے ان کو یہ سمجھا دیں کہ جب آپ وضو کریں تو اس کو آپ کو اتار کے وضو کرنا ہوگا اور غیر مسلمین کو تو آپ بلکل بلا کراہت لگا سکتی ہیں اور اس کے آمدنے بھی آپ کے لئے بلکل جائز ہیں یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ایک قدو پسند نہیں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے تھے اس لیے میں اس کو کھاتا ہوں تو اس میں کوئی بے عدبی کا پہلو تو نہیں دیکھیں قدو ایک الگ چیز ہوتی ہے اور لوکی ایک الگ چیز ہوتی ہے لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو لوکی اس کا ترجمہ نکلتا ہے تو وہ کھانا ثابت ہے اب فرض کریں لوکی کے بارے میں ہی کسی نے ایسا کہا ہو یہ ویسے مجھے پسند نہیں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اس لیے میں آپ کی محبت میں اس کو کھاتا ہوں تو اس میں بے عدبی ہے کہ کوئی پہلو نہیں ایک وہ اپنی طبیعت کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعتیں بنائی ہوتی ہیں کسی کو گوشت پسند ہوتا ہے کوئی کہتا ہے میں کلیجی نہیں کھاتا ہوں کوئی کہتا ہے میں کریلے نہیں کھاتا ہوں کوئی کہتا ہے مجھے بینگن بالکل پسند نہیں ہے یہ ہوتا ہے کسی کی طبیعت میں پسندیدگی رکھ دی ہے کسی کی طبیعت میں بعض چیزوں کی ناپسندیدگی رکھ دی ہے جو غیر اختیاری ہے اور جیسے چیز میں ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی حمد سے زیادہ آزمائش میں مبتلہ کرتا ہی نہیں اب یہ اس نے ایک اپنی طبیعت کا اظہار کیا لیکن اب یہ جو اختیاری چیز تھی وہ اس نے بیان کی کہ چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو اس لیے میں بھی اس کو کھاتا ہوں چاہے طبیعت پسند کرے نہ کرے یہ ہے محبت کا اظہار تو اس میں کوئی بیدہ بھی کے پہلو نہیں بلکہ اس میں تو اظہار محبت نظر آ رہا ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو کپڑے دھونا جائز ہیں جی صفائی شریعت کو بہت مطلوب اور محبوب ہے آپ کسی بھی دن دھو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں اگر بللہ ہمارے گھر میں آتا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہو تو کیا اسے زہر دے سکتے ہیں دیکھیں ایسا تو نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اس نے پشاب کر دیا ہوگا کسی جگہ یا اس نے کوئی کھانے پینے کے چیز لے لی ہوگی اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غزہ ہی اس طرح رکھی ہے کہ وہ گھروں میں اترتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تو اب اس بنا پر کے تیری اللہ نے غزہ میرے گھر میں کیوں رکھے آپ اس کو ماریں یہ صحیح نہیں ہے ششش کر کے ہٹا دیں بھگا دیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن زہر دے کے ماریں نہیں یہ غیر ضروری طور پر اس کو ہلاک کرنا ہوگا ہاں اگر وہ حملہ کر دیتا ہے کاٹتا ہے یا پنجے مارتا ہے تو یہ خطرناک ہے اب اس کی شریعت اجازت دے گی کہ اس کو کسی احسن طریقے سے ختم کر دیا جائے تو لیکن جب تک صرف یہ نقصانات کا معاملہ ہے ایسا نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے ایک بلی آگئی تو میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کیا اس نے پانی پیا پھر وہ چلی گئی میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا اور جب کسی نے پوچھا ہے ایسا اللہ کہ آپ نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا تو فرمایا توافین توافات میں سے ہے توافین توافات معنی بار بار چکر لگانے والی چیزیں تو سرکار نے ثابت فرمایا کہ یہ چونکہ بار بار چکر لگاتی ہے اگر اس کے لعاب کو اس کے تھوک کو ہم ناپاک قرار دیں تو آپ کو بار بار اپنی چیزیں پاک کرنا لازم آئے گا اور اس سے حرج پیدا ہوگا لہذا سرکار نے اس کے لعاب کو معاف رکھا تو سرکار کی شفقت دیکھیں اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اگرچہ یہ فطری تقاضہ ہے کہ غصہ آتا ہے آپ کا کھانا رکھا تھا خراب کر دیا دودھ پی گیا دودھ گرا دیا تو اس سے غصہ لازم آتا ہے لیکن تھوڑا سا غصہ برداش کر کے اور کوئی اور احسن طریقہ اس کو دور کرنے کا اختیار کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ ماں فوت ہو گئی ہیں ایک بچی نے یہ مجھے کہا کہ میرے والدہ فوت ہو گئی ہیں اور والد صاحب خرچہ نہیں دیتے تو سوری ایک آدمی نے پوچھا کہ کسی لڑکی کی ماں فوت ہو گئی ہے اور والد اس کو خرچہ نہیں دیتا تو کیا ہم اسے صدقہ و زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ چونکہ ابھی وہ بچی اگر وہ کماری بچی ہے کیونکہ شادی شدہ ہوتی تو آپ یہ مسئلے نہ پوچھتے اگر کماری ہے تو والد صاحب کی اجازت کی بغیر اس کی مالی امداد نہ کی جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ اگر خرچہ نہیں دیتا تو ضرور بخیل ہے یا ضرور ظلم کر رہا ہے بعض اوقات بچوں کو اس لئے نہیں دیتے کہ بچے پھر بیجا خرچ کر لیتے ہیں کوئی موبائل لے لیا کسی سے دوستیاں ہو گئیں غلط کام کے اندر خرچ کر لیا اس وجہ سے بعض اوقات بچوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ نہیں دیا جاتا آپ دے دیں گے والد کو پتا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز خرید لے ہو سکتا ہے کہ غلط کام میں پیسے کو استعمال کرے بعد میں وبال آپ پر بھی آئے گا والد صاحب کو آپ ان کو راضی کریں یا والد صاحب سے عذر سنیں پھر اس بچی کی مدد کریں ہمارا مشورہ بہرہ لیے ہے کہ براہ راست اس کو نہ دیں ہاں اگر باپ کھانا پینے ہی نہیں دیتا وہ بھوکی مر رہی ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے پروائیڈ کر دیں کھانے کی شکل میں کچھ اس کو دے دیں پیسہ وغیرہ نہ دیں اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ یوکے سے یہ مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ ہمارے یہاں کسی کو اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہو جائے تو منع کیا جاتا ہے کہ مریض کی تیمارداری کے لیے آپ نہیں جائیں گے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ چل رہا ہے تو اگر ہم پھر بھی ملنے کے لیے چلے جائیں کسی کو تو کیا ہم گناہگار ہوں گے دیکھیں جو قانون رفع عامہ کے لیے بنایا جائے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا جائے اور شریعت کے قوانین سے برہراستہ ٹکراتا نہ ہو جیسے اب کوئی ایسا قانون بنا دے کہ گھر میں آپ نمازی نہیں پڑھیں گے فرض کر لیں تو اب یہ تو ہماری شریعت سے ٹکرار ہے نماز تو فرض ہے اللہ نے فرض کی ہم پڑھیں گے گھر کے اندر ہم مسجد میں روک سکتے ہیں روک جائیں لیکن گھر کے اندر بھی نہ پڑھو یہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن اگر جیسے اب یہ آپ نے فرمایا انہوں نے ایک بیماری کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے ایسا جو بھی قانون ہوتا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے چاہے مسلمان بنائے چاہے کافر گورنمنٹ بنائے اور اس کے خلاف جانے سے گناہ ہوتا ہے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھی رہیں گے رحمان الرحیم ابھی ایک کوئسن لے لیتے ہیں کسی نے مزاک میں کہا کہ میں قیامت کی بھیڑ میں چھپ جاؤں گا شاید وہ کہنے چاہتا ہوگا فرشتے مجھے ڈھونڈیں گے تو قیامت کی بھیڑ میں چھپ جاؤں گا ملوں گا نہیں اگر واقعی اس قسم کی کوئی بات اس کا کہنے کا مقصد تھا تو یہ کفر ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کے لیے تزہیق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کمالِ قدرت کا انکار ہے فرشتے واللہ کے حکم سے آکے پکڑیں گے اب وہ کہہ رہا میں بھیڑ میں چھپ جاؤں گا اس کا مطلب ہے چھپ کر وہ فرشتوں کی نگاہوں سے اوجل ہو جائے گا فرشتوں کی نگاہوں سے اوجل ہونے کا مطلب کیا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی بھی مجھے نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ حکم تو اللہ تعالی کا ہوگا اب اس کا اگرچہ مقصد یہ نہیں ہے مزاق میں کہا ہے لیکن نتیجہ دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے لہٰذا فرشتوں کے ساتھ مزاق کرنا عذابات کے ساتھ مزاق کرنا یہ اس کو فقہانِ کفر لکھا ہے تو لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کرے اور یاد رکھیں کہ مسائلِ کفریہ میں سنجیدگی اور مزاق بلکل برابر ہے اگر کوئی یہ کہے گی ہم نے تو مزاق میں کیا ہے یہ دین بڑا سخت ہے مزاق میں بھی نہیں کر سکتے تو بھائی مزاق دین کے ساتھ نہ کریں اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ مزاق کرے ان کی الٹی سیدھی ان کی باتیں کرے ان کے ساتھ جھوٹے واقعات منصوب کر کے سب کو ہنسائے آپ کے والد کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی بہن کے ساتھ اب آپ یہ مزاق کیوں نہیں برداشت کرتے آپ غصے کیوں ہو جاتے ہیں آپ گریبان کیوں پکڑ دیتے ہیں آپ تھپڑ کیوں مارنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے کہ آپ میری ماں کا میرے والد کا میری بہن بھائیوں کا مزاق کیسے اڑا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک بھی بعض مزاق قابلے گریفت ہوتے ہیں تو اب یہ بھولے پن سے کہنا یا ڈھیٹ پن کے ساتھ یہ کہنا کہ جی کیا ہم تو مزاق کر رہے ہیں اس بھی بھی کہہ سخت حکم لگے گا جی لگے گا جسے آپ بعض چیزوں پہ مزاق کے باوجود نراز ہو جاتے ہیں اور سخت حکم لگاتے ہیں شریعت بہت سخت حکم لگا دیتی ہے اس لیے ذرا احتیاط کیجئے ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دور کے رشتے دار فوت ہو جائیں تو کیا گھر کے تمام افراد کا وہاں جانا لازم ہے یا ایک آدھ آدمی چلا جائے کافی ہے دیکھیں دور کا کیا قریب ترین رشتے دار فوت ہو جائے سب کا جانا کس نے واجب کیا ہے تو مستحب ہے کہ ٹھیک ہے چلے جائیں بہت اچھی بات ہے اور کوئی ایک بھی نہیں گیا جانبوچ کر نہیں گیا تو گناہگار بہرحال نہیں ہوگا اگرچہ اس کو بعض حدیثوں میں جنازے میں شرکت کو مسلمان کا ایک حق رکھا ہے کہ یہ حق ہے مسلمان کا لیکن اس میں جانے کی شرعی حیثیت کوئی فرض یا واجب کی نہیں ہے اس کا حق ہے چلے جائیں یہ اس حق کی ادائیگی درجہ استحباب میں رہے گی تو اس لئے اگر کچھ لوگ چلے جائیں گھر کے کافی ہے ایک آدھ آدمی بھی شرکت کر لے کیونکہ عمومی طور پر پھر اس کو بعد میں ہمارے ہاں نرازگی کا سبب بنایا جاتا ہے کہ جی والد صاحب فوت ہوئے تھے کوئی ایک بھی نہیں آیا ہمارے ہاں تو شادی بیاں میں عدہ میں شرکت پر نراز ہو جاتے ہیں کہ بھی ہمارے بیٹے کی شادی تھی شرکت نہیں کی ابھی ان کی ہوگی نہ ہم بھی نہیں جائیں گے تو جب اس پر نراز ہو رہا ہے تو پھر موت پہ تو زیادہ حساسیت ہوتی ہے ایک آدھ آدمی چلا جائے اور وہ بھی اللہ کے لیے جائے ان کو دکھانے کے لیے نہیں ان کے تنز یا ان کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں اللہ کے لیے جانا چاہیے یہ کہتے ہیں کسی عورت نے یہ منت مانی کہ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں زندگی بھر ہر جمعے کو روضہ رکھوں گی تو کیا وہ ہر جمعے روضہ رکھ سکتی ہیں یا ان کو جمعیرات اور ہفتے کا روضہ بھی ملانا ہوگا دیکھیں یہ چونکہ واجب انہوں نے کر لیا اپنے اوپر کام ہو گیا تو ہر جمعے کا اکیلا بھی وہ روضہ رکھ سکتی ہیں یہ اس صورت میں تھا کہ جب ان پر واجب نہ ہوتا بھوت کے ساتھ ایک مشابہت بن جاتی ہے کیونکہ وہ ہفتے کی تازیم میں ہفتے کے دن کا روضہ رکھتے تھے اب اگر ہم خالی جمعے کی تازیم میں جمعے کو روضہ رکھیں تو ان کے ساتھ ایک مشابہت سی ہو جاتی اس لیے پہلے یا بعد روضہ ملانے کا حکم ہوا لیکن اب یہ مستحب نہیں ہے کوئی مطلب نفلی روضہ نہیں ہے بلکہ یہ تو واجب تھا اب ان کے اوپر ہر جمعے کو روضہ رکھنا واجب ہے لہٰذا وہ ہر جمعے کو رکھیں اور ساتھ میں کوئی دوسرا ملانے کی حاجت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ فیملی ہیں ایک تین ممبر ہیں ان میں تو یہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو رات کو کھایا جیسے ڈھائی تین بجے اور سو گئے اور اسی میں سہری کے نیت کر لی تو کسی نے کہا ہے کہ رات کے آخری پہر جو سہری ہم اٹھتے ہیں آخری ٹائم میں اس میں جب کھائیں گے تو سہری ہوگی ورنہ نہیں دیکھیں جس نے کہا غلط کہا اگرچہ اچھا یہ ہے کہ وہ ٹائم جو فجر سے متصلن ہوتا ہے اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کھانا سنت سے ثابت ہے صحابہ اکرام بھی اس وقت کھایا کرتے تھے لیکن روزہ رکھنے کے نیت سے انسان جو رات میں کھاتا پیتا ہے اس کو سہری کہتے ہیں اور اس میں اگر وہ سہری کی نیت کر لیتے ہیں اور بعد میں مطلب وہ اس آخری ٹائم میں نہیں کھاتے ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ان کی سہری ہو گئی سنت پوری ہو گئی ہاں وقت کا لحاظ نہیں کیا اس سے تھوڑا سا ثواب میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس وقت تک وہ اس کو آگے لے جائیں ایک انہوں نے پوچھا کہ ویڈیو گیم کی آمدنی کی کیا شرح حیث ہے دیکھیں یہ چونکہ ویڈیو گیمز وغیرہ ہوتے ہیں بچے بات اوقات اس کے شوق میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ماں باپ سے زید کرتے ہیں بعض تو چوری کر کے بھی لے کر آتے ہیں کیونکہ زوق بڑھ جاتا ہے دوست جا رہے ہیں دوست کھیلنے نہیں دیتے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کھیلیں تو پھر وہ مطلب گھر میں بعض اوقات چوریاں کرتے ہیں اس کے بھی ہمارے سامنے ایسے مسائل آئیں یا پھر وہ احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں اور بچارے سائیڈ میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جس میں جو غفلت پیدا کر رہی ہوں جس میں لڑائی جھگڑا ہو جس میں جلدی آؤٹ ہونے پر صدمات کا انسان شکار ہو جس میں پھر مطلب چوریاں بھی ہو اس قسم کے معاملات کو نہ کریں ویسے یہ لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہیں ان چیزوں سے اور زیادہ غفلت بڑھتی ہے اس لیے اس کی آمدنی کو مطلقاً میں حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مکروح ضرور ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے یہ کہتی ہیں کہ میرے میکے والے جو تھے انہوں نے اچھا گیس کے انہوں نے بتایا کہ ان کو گیس پرابلم ہے اور اس کو سالف کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے دوہ بھی استعمال کر رہی ہیں تو بار بار ان کا وضو چھوڑ جاتا ہے تو کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ یہ گیس کو روک کر اور نماز عدا کر لیں دیکھیں فقہاں نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا عذر انسان کو لاحق ہو جائے کہ اس عذر کی وجہ سے اس کی طہارت باقی نہ رہتی ہو اور اس وقت کے وہ فرض پورے نہ کر سکتا ہو تو سب سے پہلے اس کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی میں ہیلا کر کے کسی طریقے سے وقتی طور پر عذر کو روک کر نماز عدا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا نہیں اگر وہ کر سکتا ہے تو اس ہیلے کو اختیار کریں اور یہ بھی جو آپ نے بتایا یہ کہ ہیلا ہی ہے تو آپ کے لیے شرح اجازت ہوگی کہ آپ روک کر اور نماز کو عدا کر لیں لیکن یہ کام جو نورمل آدمی ہے فرض کر لیں پشاب کا غلبہ ہو رہا ہے فرض کر لیں وہ گیس کا پرابلم نہیں ہے اس وقت گیس کا غلبہ ہو رہا ہے اس کیلئے نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروح ہوگا بلکہ اگر پشاب یا بڑے استنجہ کی حاجت ہے اور انسان روک کے نماز پڑھے تو اس کو مکروح تحریمی لکھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اخبثین کے وقت نماز نہ پڑھیں یعنی یہ دو چیزوں کے بارے میں سرکار کا اشارہ ہے کہ پہلے آدمی فارغ ہو اس کے بعد حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پشاب کا غلبہ ہے پہلے آپ جا کے پشاب کریں وضو کریں چاہے جماعت نکل جائے آپ گناہگار نہیں ہوں گے لیکن پہلے آپ کو ایسا کرنا ہوگا لیکن بہن کے ساتھ عذر ہے ان کے لئے شرن اجازت ہے یہ کہ کہتی ہیں کہ میکے سے مجھے زمین ملی تھی مجھ پر پریشر ڈال کر جو کرنا ہے یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ایک چیز کی ملکت کسی کے لئے ظاہر کرے گی کہ جی آپ نے لگ دیا ہوگا کہ میں نے یہ گفت دے دی میں بیچ رہی ہوں یا میں نے ان کے نام کر دی اور آپ سے زبردست یہ سائن کروا لیا لیکن چونکہ آپ کا قصد و ارادہ دل میں نیت ہی نہیں ہے کسی کو وہ چیز دینے کی تو یہ شرعی لحاظ سے آپ کی ملکت سے نکل کر دوسری کی ملکت میں داخل ہی نہیں ہوگی دنیاوی قانون کے اعتبار سے وہ قبضہ کر لیں گے لیکن شرعی اعتبار سے وہ آپی کی چیز ہے اگر وہ شرافت سے مان جاتے ہیں ٹھیک ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید یاد رکھیں کہ جس نے کسی کی بالشت برابر زمین قبضے میں لی بروض قیامت یہ زمین ساتوں زمین ہے یعنی جو نیچہ تک ہیں وہ توخ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا وزن اٹھانا تو ایک عام آدمی کے لیے بڑے جن کے لیے پوسیبل نہیں نہ کہ عام آدمی تو پھر وہاں پر وہ اس کی انطلت دب جائے گا اور اس کی زلت بھی ہوگی رسوائی بھی ہوگی تو چندے ٹکوں کے لیے تھوڑی سی زمین کے لیے کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں وہاں اسپیس سے متعلق جو کلپس وغیرہ ڈھلی ہوں ویڈیوز ہوں جو چھوٹی چھوٹی موویز وغیرہ ڈھلی ہیں ان کو آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد غور کریں کہ اسپیس کی کتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اگر گلیکسی کو دیکھا جائے ملکی وے کو دیکھا جائے اسی میں آپ کی زمین ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہے پوری زمین ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہے اور اس نکتے کے اندر بھی ایک نکتے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اللہ کی سلطنت بہت بڑی ہے اللہ کو رازی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی سلطنت تتا فرمائے گا چند ایکڑ پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک بچی کو ایک خاتون کو فورس کر کے ان سے زبردستی سائن کروا لیے چیز ملکیت میں نہیں آئے گی گناہگار ہوں گے اور آخرت میں تباہی بربادی ہوگی اور یاد رکھیں اس سے جو کھائیں گے پییں گے کرایہ حاصل کریں گے یہ سب گناہ ہے سب گناہ اور اولاد کے پیٹ میں جائے گا تو اولاد نافرمان بنے گی اور بہت ہی اس کا وبال دنیا اور آخرت پر ظاہر ہوگا تو توبہ کریں ایسے جو بھی مجھے سن رہے ہیں جو انہوں نے زبردستی سائن کروائے یا انہوں نے زبردستی کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر واپس کر دیں ورنہ چند ٹکے کتنے عرصے آپ کے کام آ جائیں گے نہ آپ کو پورا نفع دیں گے نہ آپ کے اولاد کو آپ کو بھی تباہ کریں گے آپ کے اولاد کو بھی تباہ کریں گے اللہ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے ایک بھائی نے یہ آفیر کوئسن کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے ایک دن پہلے ایک شکرانی کے رسم کرتے ہیں اس میں لڑکی کے ان استاذ صاحب کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے لڑکی کو قرآن پڑھایا تھا ان کی گلپوشی ہوتی ہے ہار وغیرہ ڈالے جاتے ہیں پھر پھولوں کے پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ لڑکی شادی کے بعد قرآن پاک پڑھ لے قاری صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے اجازت دی اور پھر کوئی لفافہ وغیرہ بھی دیتے ہوں گے اس کا ذکر تو نہیں کیا شرع اعتبار سے اس رسم کی کیا حیثیت ہے دیکھیں بالکل بیکار قسم کی رسم ہے قرآن پڑھنے کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اس کے رسول حکم دے رہے ہیں قاری صاحب کون ہوتے ہیں کہ ان کو بلا کر آپ ان سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت لیں یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ جی چلیں بچی کے استاد ہیں شادی ہو رہی ہے تو استاذ صاحب کو جوڑا دے دیا استاذ صاحب کو آپ نے پیسے دے دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلا لیں عزت دیں استاذ کو عزت دینی چاہیے لیکن یہ جو اجازت کی خرافات ہے کہ جی میں اجازت دیتا ہوں کہیں اجازت دینگی میں پڑھیں تو کیا مطلب آپ اجازت نہ دیتے آپ کو نہ بلایا جاتا تو بچی کے لئے قرآن پڑھنا ممنوع ہو جاتا یہ نئی نئی بداتیں اجاد کر کر کے ہم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارا اصل دین پتنی کہاں چلا گیا اور جو ہم نے بنایا ہوا دین ہے وہ اکثر ہمارے گھروں کے اندر نافذ ہو گیا ہے یہ رسم دادی جان کرتے تھے یہ دادی جان کرتے تھے یہ بڑوں کو کرتے دیکھا بھائی دین کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں رائج ہوتی ہیں اور نئی ایجاد کردہ ہوتی ہیں اس سے ذرا اشتناب کرنا چاہیے ایک بھائی نے کہا کہ بعض لوگ یہ چپس بیچتے ہیں اور چاٹ وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور ناپ تول کر نہیں بیچتے اس کی عامدنی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی انکم جو ہوتی ہے دیکھیں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی چاہے مقدار نہ پتا ہو بظاہر یعنی ایک اور اٹ مقدار کہ یہ کتنے چھٹاک ہے کتنے پاؤ ہے لیکن ایک مقدار ظاہر ہوتی ہے مثال کے طور پر چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں یہ دو روپے والا پیکٹ ہے یہ پانچ روپے والا ہے تو دیکھنے والا اندازہ کر لیتا ہے یہ دو روپے کا اتنا ہوگا اور پانچ کا اتنا یہ بیعہ بالکل جائز ہے فقہ نے لکھا ہے اگر گندم کا ڈھیر پڑا ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا اس میں کتنے کلو ہیں اور کوئی اس کو مشارن علے بنا کر کہے کہ یہ ڈھیر میں اتنے روپے میں دوں گا تو چاہے آپ کو مقدار نہ پتا ہو اس کی بیعہ بالکل جائز ہوتی ہے یہی پلیٹ کا حساب ہوتا ہے چھولے والے جو ہوتے ہیں یہ پلیٹیں ہوتی ہیں ان کی اس پلیٹ میں یہ بیس روپے کی پلیٹ ہے یہ پچاس روپے کی پلیٹ ہے یا مسالہ یا اس میں چھولے کی مقدار کی کمیں بیشی یہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں عرف رائج ہے کہ اصل مقدار نہیں بھی پتا ہوتی قیمت اس کی اسی طرح تھوڑی بہت مقدار کے اندازے سے متعین کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں انکم بالکل جائز ہے یہ کہ بچے نے کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک بار اپنے سر میں اچھی طرح تیل لگاتا ہوں تاکہ غسل میرا اچھی طرح ہو جائے اور پھر میں نہ لیتا ہوں تو ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ یہ تمہارا عجیب چوچلا ہے کہ تم تیل لگا کے اور دھولیتے ہو تو میری والدہ کافر تو نہیں ہو گئی اچھے یہ میں نے کیوں شامل کیا سوال اس لیے یہ ان بچوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو اسی طرح مختلف کلماتیں کفر کی بکس وغیرہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کفر کا پہلو ہے اور وہ بہت یہ ایکسریمیس طور پر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی بات کو نوٹ کرتے ہیں اس پر کفر کا حکم لگاتے ہیں تو اس طرح صحیح نہیں ہے والدہ نے تو ویسی کہا کہ میں تم تیل لگاتے ہیں پھر دھولے تو یہ کیا تم نے عجیب چوچلا کر رکھا ہے انہیں نے کوئی دین کے خلاف بات نہیں کی انہوں نے کوئی شریعت کے خلاف نہیں کی اگر آپ کہتے ہیں میں تیل لگانا سنت ہے اور امی سنت کو بنیاد بنا کر کہتی تب بھی کوئی شریح حکم تھا وہ تو شاید یہی کہہ رہی ہوں گی تم تیل لگا کے سارا دھو دیتے ہو یہ کیا چوچلا کر رہے ہو تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں اور خدارہ ہر چیز کے اندر کفر کے پہلے نہ ڈھونے بلکہ مسلمان کو کفر سے بچانا یہ ضروری ہوتا ہے جب وہ کوئی کلمہ کہے اگر اس میں فقہ نے لکھا کوئی بات کہے اور اس میں ننانوے پہلو کفر کے ہوں ایک پہلو اسلام کا ہو تو ہمیں چاہیے اس اسلام کے پہلو کو بنیاد بنا کر اس کو کافر قرار نہ دیں ہمارے ہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بسا اوقات نکالا جاتا ہے کسی طرح بیدتی قرار دے دیں مشرق قرار دے دیں کافر قرار دے دیں یہ صحیح نہیں ہے آپ بھی بیٹا ایسا نہ کریں آخری بس یہ ایک سوال یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کسی نے کہا کہ سٹرابری کھانا حرام ہے ایک مجھے کسی نے کوئسٹن کیا کہ سنائے سٹرابری جہنمی پھل ہے بھائی ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پھل اللہ کی نعمت ہوتے ہیں ہمارا پاکستان کے اندر اب اگری ہے ورنہ بہار کے ملکوں میں ہوتی تھی کھانے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کسی حلال چیز پر حرام کا حکم لگانا یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگر میں توبہ کرنی ہوگی اب اپنے مذبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کو لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اپنی فیملی کے ساتھ ہزاروں ڈھیروں خوشیہ دیکھنا نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين